تو بھرامک اور غلط جانکاری دینے والے وگیاپن خطرناک ہیں ان کے خلاف کاروائی ڈاکٹر سنی بھارگو اگر ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں اور جس میں اگر ہم میڈیکل کاؤنسل اف انڈیا کی اگر ہم بات کریں کس طرح کے پراؤدھان کچھ ڈاکٹر مشرا نے بتائے کس طرح کے پراؤدھان ہیں اور کس طرح کی کاروائی ہوتی ہے کیونکہ ایم سی آئی بھی ہے وہ قانون بھی ہے لیکن یہ سب بھی ہے ایم سی آئی کے رولز تو بڑے سپشت ہیں کہ کس وقت آپ کو ایڈورٹائز کرنا چاہیے کس طریقے سے ایڈورٹائز کرنا چاہیے سیلف اگرینڈسمنٹ نہیں ہونی چاہیے اپنے آپ کو بیچنے کی ایفرٹ نہیں ہونی چاہیے لیکن انفرمیشن دینی بڑی ضروری ہے جیسے ڈاکٹر مشرا اور ڈاکٹر سیٹ نے کا اگر آپ انفرمیشن نہیں دیں گے تو کمیونٹی پبلک کو پتا کیسے لگے گا کیا چیز اویلبل ہے کیا نہیں ہے ڈاکٹر کی طرف سے تو سیلف ڈسپلین ہی ایک چیز ہے جو کی چل سکتی ہے لاز تو کہیں ہیں ایمپلیمنٹ میڈیکل کاؤنسل جو کرتی ہے میڈیکل کاؤنسل کی ایک پرابلم ہے کہ اگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا اندھی میڈیکل کاؤنسل کہ یہ چیز غلط ہوئی ہے اور کسی کو آپ نے اس کے لیے ذمہوات ٹھہرانا ہے تو میڈیکل کاؤنسل اپینین دے دے گی لیکن میڈیکل کاؤنسل کے پاس یہ صوبدہ نہیں ہے کہ انشور کرے کہ جو میڈیکل کاؤنسل کہہ رہی ہے وہ ریالی فالو ہو رہا ہے یعنی کمپلائنس کی بات ہے کمپلائن سوڈا ہے ک Mem situação کمپلائنس کی بات ہے کمپلائنس کی بات ہے معلوم ہے کم پلائنس کی بات ہے ڈاکٹر مالک آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ یہ جو تمام مدے سامنے آ رہے ہیں کہ انفرمیشن ضروری ہے لیکن بھرامک ستھی جو پیدا کی جاتی ہے یا جو زیادہ دعوے کیے جاتے ہیں وہ غلط ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کی انفرسٹرکچر ابھی موجود ہے اور جس طرح سے ایڈوٹائزنگ ہو رہی ہے وہ جو ایک تھن لائن ہے تھن لائن بیٹوین دی انفرمیشن اور فیک کلیمز کیا وہ بہت کلیر کٹ ہے اور کیا اس کی جانکاری ہے سب کے پاس دیکھیں دو پرٹیننٹ چیزیں ہیں ایک ہے انفرمیشن ڈسیمنیشن میڈیسن ایک بہت فاسٹ چینجنگ سائنس ہے اور اس میں انفرمیشن ڈسیمنیشن جو ہے وہ بہت ہی ایک اوشک انگ ہے اس چیز کا اب دوسری طرف ہے ایڈوٹائزنگ میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا ایکٹ جو ہے وہ ایڈوٹائزنگ اور جیسے میڈم نے بولا سیلف اگرانڈیسمنٹ کے بارے میں بڑا کلیر کٹ ہے وہ بہت کلیرلی ڈیفائن کرتا ہے کہ ڈاکٹر ویژیابن دیکھ اب سکتا ہے تو ویژیابن ورڈ یوز رہا ایڈوٹائزنگ آپ کر سکتے ہیں جب آپ پریکٹس چینج کریں اپنا اڈریس چینج کریں اس کے بارے میں ڈیفائنڈ ہے جو دوسرا ایشو ہے اگین میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا ایکٹ کہتا ہے کہ آپ پبلک ایڈوکیشن کے لیے کوئی بھی مادہم یوز کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی آپ چیز ڈیسیمنٹ کر رہے ہیں جو پبلک ایڈوکیشن کے لیے ہے وہ پرمیسیبل ہے تیسرا میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا ایکٹ کہتا ہے کہ آپ جو سائنٹیفک پبلکیشنز ہیں جو ہیلتھ جرنلز ہیں یا میڈیکل ایسیشن کے پبلکیشنز ہیں اس میں اپنے بارے میں انفرمیشن دے سکتے ہیں یہ تو سٹیٹری پرویزنز ہیں ان پرویزنز پر پنلٹیز ہیں ان کے وائلیشن کے لیے لیکن جو سب سے جروری چیز آتی ہے وہ ہے جو ویڈیاپن آ رہے ہیں چاہے ڈاکٹروں کی طرف سے آ رہے ہیں چاہے دوائی منفیکچرز کی طرف سے آ رہے ہیں وہ میڈیک ریمیڈیز ایکٹ ہے جو کنٹرول کرتا ہے اس کا پورا پرویزن ہے کہ آپ میڈیکل ریمیڈی کسی چیز کے لیے کلیم نہیں کر سکتے اگر میڈیکل سائنس میں آپ دیکھیں ہم کسی بھی چیز کے لیے یہ تو کلیم ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہندر پرسنٹ کریٹیو ہے even the best of treatment we'll say we know this cures but can it be ہندر پرسنٹ کریٹیو is something no one can claim so even if you want to say that کہ okay this treatment is ہندر پرسنٹ کریٹیو it is against میڈیک ریمیڈیز ایک now there is a very pertinent point کہ ہم بھارت کو health tourism کے destination اور capital کی طرح لے جا رہے ہیں اگر آپ وشف کے سب سے developed nations دیکھیں امریکہ جیسے جہاں پہ advertising allowed ہے drug advertising allowed ہے اگر آپ ہسپٹل کی websites پہ جائیں تو وہ اپنے claims دیتے ہیں پر وہ accredited claims ہیں تو ہمیں بھی ایک پروادھان کرنا پرے گا جو ابھی نہیں ہے کہ ڈاکٹر شوک سیٹ ہیں ڈاکس نے بھارگو ہیں ہمارے پینل پر ڈاکٹر مشرا ہیں ان کے شاید گلوبلی ان کے ریکارڈز امریکہ کے کوئی بہت اچھے سینٹر سے بھی اچھے ہوں گے پر پیشنٹس کو کیسے معلوم پرے گا اس کی accredited information ہم کیسے pass on کر سکتے ہیں اس کے لیے صوبیدہ ٹھیک سے نہیں ہے تو وہ جو آپ نے کہا بہت thin line ہے میں دینا تو information چاہ رہا ہوں اور اگر کوئی چاہے تو میرے کو advertising میں پکڑ لے کچھ کچھ تھوڑی تھوڑی بات سمجھ میں آنے لگی ہے اور سب سے بڑی دقیقت یہ ہوتی ہے ہمارے سماج میں ورشوں سے یہ کہا جاتا ہے جو اچھے لوگ ہیں وہ اپنے بارے میں ذرا کم بات کرتے ہیں لیکن دوسری طرح دقیقت یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں بہت aggressive ہیں اس طرح سے aggressive ہیں کہ وہ اپنے بارے میں چاہے وہ ایسا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے لیکن ایسا claim ضرور کرتے ہیں ہمارے پاس بہت سے ہمارے درشکوں کے ای میلز آ گئے ہیں دینیش پٹیل ہیں گجرات سے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لمبائی بڑھانے کے کیپسولز ملتے ہیں اور ہم یہ ویجیابن دیکھتے ہیں اور ایسے نہ جانے کتنے ویجیابن ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس طرح کی ویجیابنوں کے ذریعے جو اتباد بیچے جاتے ہیں ان کا استعمال اگر انہوں نے کیا تو کیا ہوا یا ان دعووں میں کتنا سچ تھا کامیر کو جیادہ بینیفیشل مطلب میرے لیے کیا اچھا ہے تو سب کچھ اٹریک کرتا ہے دس دن میں پتلے ہو جائیں دو دن میں ویٹ لوس کر لیں یہ کر لیں وہ کر لیں کافی پرباب پڑتا ہے اپنوں کا جو اپنے بوڈی بنا رہے ہیں اس کے پردکٹ کو لے کر مائی کرنے پردکٹ بیکا جاتا ہے جس کو لوگ دیکھ کے جم میں یوز کرتے ہیں جو بینا کسی ڈاکٹر کے سالہ کے کچھ چینلوں میں ایسے دکھاتے ہیں کہ سراب چھوڑ جاتی ہے ہمارے پروسی میں ایسے کچھ ہے جو کہ سراب چھوڑنے کے لیے کھایا ہے لیکن ایسا کچھ پرک ہوتا نہیں ہے میں نے کیا تھا اپنے لیے بالوں کو کالے کرنے کا تو میرے طور بال ساری سفید ہو گئے میں نے ایک چلی نورملی ایک سیرپ یوز کیا تھا جو بلڈ پیوریفیکیشن کے لیے تھا جو کلیم کرتے تھے کہ پیمپلز کو ہٹائیں گے بٹ میں نے یوز کیا تو میرے کو لائے کتنا ایفیکٹ نہیں لگا ڈیفینیٹلی ایفیکٹ کلیمینگ سمتھنگ تو ہونے ہی چاہیے کہ وہ کلیم جیسا کر رہے ہیں جیسے ہوتا ہے نا وہ تھنڈا تھنڈا کونسی ایک تیل آتا ہے اس ریزن کے لیے یوز کیا تھا لیکن اس کی ایفیکٹ کچھ اور ہو گیا بالی چلا گیا ہیرویل یوز کیا تھا فور گیٹنگ نیچرل کلر بالوں کا اینڈ ایکسٹر گروت تو اس کا ریورسی ایفیکٹ ہوا بالی جھڑ گئے سارے ہیر ٹرانسپلانٹ اور ہیر گروت کیا آرہے اگباروں میں فل فل پیج کے ایڈ آرہے میرے دوستوں نے کرائے ہیر ٹرانسپلانٹ بات میرے کو نہیں دیکھتا کہ ان کی گروت آرہی ہے جو بھی ایڈ آرہی ہیں وہ ساری فیک ہیں کیونکہ میرے پڑوسیان انہوں نے پانچ ہزار پہ کی وہ انہوں نے میڈیسین مانگوائی اس کا کوئی فیکٹ نہیں ہوا سیلی بریٹیز کو کھڑا کر دیتے ہیں ان کو ان کیش کرتے ہیں لوگوں کو بے بکوب بنایا جا رہا ہے اس کے اوپر ایک ایسا لاؤہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ٹی وی کے اوپر یا کہیں پہ بھی کوئی ایڈ آتی ہے جب تک وہ کسی بورٹ سے ریگولیٹری بورٹ سے اس کی اوٹھنٹیکیشن نہ ہو اس کو پبلیش نہ کیا جائے اگر وہ گلت پایا جاتا ہے تو اس کے اوپر سٹک ڈسپری ایکشن ہونا چاہیے ان کی کوئی ایکچوال سائنٹیفک ایویڈنس کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ یہ تبچہ کو گورا کریں گے یا بالوں کو کالا کریں گے یا گھنے ہوں گے میں نے تو سبھی استعمال کیا کبھی کچھ پیدا نہیں ہوا گیاپن میں دیکھا کہ کیاپسول کھانے سے بجن کم ہو جاتا ہے لیکن بجن کم ہو نہیں رہا گھٹے کی بھی رہا ہے اور بڑ گیا ہو جاتا ہے میرے سرکل میں یوز کیا تھا ہفتے میں کرا کہا تھا کہ ریٹرن بیک بھی ہو جائے اگر ریٹرن بیک بھی نہیں آیا اور وہ ٹھیک بھی نہیں وہ ان کا گھٹنے کا درب کچھ تو ریگولیشن کرنے چاہیے کہ ان کے کار پرنالی پہ ان کے ایڈبرٹائزن ایڈبرٹائزمنٹ پہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں یہ تو ہونا چاہیے ریگولیشن